علاقے میں خدای اور تعمیر ہونا تھی انڈرپاس کی تعمیر سے جو پیدل چلنے والوں کے عارضی پلوں کے درمیان سے گزرتا ہے ٹریفک کے رش کو کم کرنے کے علاوہ ایک وسیع و عریض جگہ بھی میسر آگئی جس کی بدولت بنیادی ضروریات کے کمروں اور انتظامی دفاتر کے ساتھ ساتھ ایک بڑا دو منزلہ طہارت خانہ بنانے میں مدد ملی جہاں سیڑیاں اور دوہرے اسکیلیٹرز بنائے گئے ہیں ان میں چھے سو نوے غسل خانے چار سو اننچاس وضو خانے اور پینے کے پانی کے ایک سو چودہ نلکی ہیں انڈر پاس کو چھے سو میٹر تک دھاپا یا کور کیا گیا تاکہ مسجد الحرام تک